پیغام مومن و یہ خمینی نے دیا ہے یہ درسگاہ دین ہے جو فرشِ عزا ہے یہ مغرم و سفر ہے دین کی خیال یہ مجلسِ غسین نہیں دیکھی بقا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین البشیر النذیر السراج المنیر الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤید المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابیل قاسم محمد وآله الطيبین الطاهرین المعصومین الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحْهَرَهُمْ تَطْخِيرًا اپنے سے جب نکل رہے تھے اپنا وسیعت لکھتے ہیں محمد بن حنیفیہ کے نام پر اور فرماتے ہیں کہ میں خدا کی وحدانیت پر رسول خدا کی رسالت پر گواہی دیتا ہوں اور اپنے شہادتیں دینے کے بعد فرماتے ہیں اینی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي اُمَّةِ جَدِّي وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ فِي اُمَّةِ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِیرَ بِسِیرَتِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي يَبْنِ أَبِي طَالِبِ فرماتے ہیں میرے قیام کے اہم مقصد اصلاح ہے کہ ایسا اصلاح امر معروف اور نہیں از منکر کے ذریعے امر معروف اور نہیں از منکر میں کس روش کو اپنا ہوں گا فرماتے ہیں اپنے نانا اور اپنے والد کی روش پر عمل کروں گا تو آپ اپنے قیام کے مقصد کو امر معروف اور نہیں از منکر قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں میں تغیان کے لیے خودخواہی کے لیے میں نے خروج نہیں کیا ہے میں نہیں نکلا ہوں تغیان کرنے خودخواہی کے لیے خوش گزرانی کے لیے فساد کے لیے عام طور پر قیام کرنے والے خودخواہی کے لیے سرکشی کے لیے قیام کرتے ہیں خوش گزرانی کے لیے عیاشی کے لیے قیام کرتے ہیں فساد فیلانے کے لیے قیام کرتے ہیں وَلَا ظَالِمَا ظُلُم کے لیے بھی میں نے قیام نہیں کیا ہے بلکہ میرے قیام کا مقصد اصلاح ہے لطلب الاصلاح اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی طلب میں فرماتے اصلاح ہو نہ ہو اصلاح کی طلب میں میں نکلا ہوں اور عمر معروف اور نہیں عزمون کر کے پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو آپ اپنے اس عظیم قیام کے وجہ عمر و معروف اور نہیں عزمون کر قرار دیتے ہیں اسی طرح سے جب اہلِ کوفہ سے ملاقات ہوئی راستے میں یہی فرمایا اہلِ بسرہ کو جو خد لکھا اس میں بھی یہی فرمایا میں تمہیں کتاب خدا کی طرف دعویت دیتا ہوں سنتِ رسول کی طرف دعویت دیتا ہوں قیامِ کربلا میں سب سے اہم وجہ وہی عمر معروف اور نہیں عزمون کر ہے اگر بیعد نہ کرنا سب سے اہم وجہ ہوتا تو آپ مدینے میں بیٹھ کر بیعد سے انکار کرتے تو زیادہ زیادہ آپ کو شہید کرتے اگر اہلِ کوفہ کی دعوت آپ کی اس قیام کا وجہ ہوتا تو اہلِ کوفہ کی خیانت سامنے آتے ہی پلٹ کر واپس آنا تھا وہ اسے بھی آپ مدینے سے مکہ سے آپ نے بارہا فرمایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ کوفہ اگرچہ دعوت دی تھی لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ تھا اہلِ کوفہ خیانت کریں گے بے وفائی کریں گے آپ شہید ہو جائیں گے بلکہ آپ نے فرمایا میں عمر معروف کے لئے نکلا ہوں نہی عزمون کر کے لئے نکلا ہوں اہلِ کوفہ نے اس فریضے میں میری مدد کرنی کا وعدہ کیا تو امام پر حجت قائم ہو گئے جس طرح سے علی نے فرمایا لولا حضور الحاضر بو قیام الحج بی وجود ناصر اگر حاضر ہونے والے حاضر نہ ہوتے اور مددگار کے ہونے سے میرے اوپر حجت خدا قائم نہ ہوتی تو میں پہلے کی طرح رہتا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں کہ میں عمر معروف کے لئے نکلا ہوں نہی عزمون کر کے لئے نکلا ہوں امیر شام کے زمانے میں اس قیام کے راہ میں رکاوٹیں تھی ان میں سے ایک صلح اور یزید کے زمانے میں یہ رکاوٹیں زائل ہو گئی یزید کے پاس امت کو گمراہ کرنے کی بے قوف بنانے کی صلاحیت بھی کم تھی اور مختلف وجوہات اس کے اقتدار پر آنا ہی ایک نئی بدعات تھی جو امت سب سمجھتی تھی یہ نئی بدعات ہے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی ہے تو یہ ایک نکتہ ہے تو مولا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام کربلا پہنچے تو فرمایا واپس جاؤں گا نہیں یا کہا کیا بادروں کے طرف جاؤں گا ہندوستان جاؤں گا امام کے ساتھ مدینے سے کربلا کربلا سے شام جانے والا اور شام سے مدینے تک جانے والا حضرت رقیہ کے غلام اور دوسرے بزرگان نے یہ اس بات کو ٹھکرایا کہا کہ کچھ لوگ آج کل ایسی باتیں کرتے ہیں ترحقیقت یزید کی طرف سے یہ شرارت تھی جبکہ حسین نے کبھی نہیں فرمایا میں بادروں کے طرف جاؤں گا ہندوستان جاؤں گا ہاں فرمایا اگر تم نہیں چاہتے ہو میں پلٹ کر جاؤں گا پلٹ کر جانے کے مطلب یہ نہیں ہے امر و معروف ترک کروں گا خود امام حسین فرماتے ہیں جو انسان میرے نانا رسول خدا نے فرمایا ہے جو انسان ایسا حکمران کو دیکھتا ہے کہ خدا کے حلال کو حرام کرتا ہے حرام کو حلال کرتا ہے خدا کے ساتھ احد و پیمان کو توڑ دیتا ہے بندوں پر ظلم کرتا ہے اور شیطان کی پیروی کرتا ہے مختلف فرماتے ہیں ایسے حکمران کے خلاف قولین قولن اور عملا قولن اور یا عملا نہیں فرماتے ہیں یعنی عمل اور قول میں زبان سے اور عمل سے اس کے خلاف اقدام نہ کرنے والا آدمی نہ کرنے والا آدمی کو خدا اسی کے ساتھ محشور فرمائے گا اسی ظالم حکمران کے ساتھ اور مجھے سب سے زیادہ میرے اوپر حق ہے وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيِّرْ ان حالات کو تبدیل کرنے کی سب سے زیادہ حق مجھے حاصل ہے کیونکہ میں امام ہوں میرے پاس صلاحیت زیادہ ہے میرے پاس معارفت الدین ہے میں خلیفہ رسول خدا ہوں وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيِّرْ ان حالات کو تبدیل کرنے کی سلسلے میں سب سے زیادہ حق مجھے حاصل ہے ٹھیک ہے ہر مسلمان کے ذمہ داری ہے ایسے حکمران کے ساتھ مقابلہ کرنا لیکن جب امام ہو تو امام کی قیادت میں ایسے حکمران کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے تو امام فرماتے ہیں اگر خاموش رہے اس کو خدا اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا تو امر معروف ترک کرنا ممکن نہیں تھا اگرچہ یزید امام سے بے اطلب نہ کرتا اگرچہ اہلِ کوفہ امام کو خد نہ لکھتے تب بھی امام کے ان تمام فرامین سے معلوم ہوتا ہے امر معروف کے وجہ سے امام پر واجب تھا کہ قیام فرمائے یزید کی خلاف امام حسنِ مشتبہ کے زمانے میں پھر بعد میں جب تک امیر شام زندہ تھا صلح نامہ اور امیر شام کی مکاریوں کے وجہ سے یہ خطرہ تھا اگر قیام بھی کرے خون ضائع ہو جائے کیونکہ کہتا کہ انہوں نے صلح کی مخالفت کی ہے وعدہ کی مخالفت کی ہے حکم شرعہ کی مخالفت کی ہے لیکن یزید کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی یزید کی وجود ہی صلح کی خلاف عرضی تھی اسی لئے عرض کیا امیر شام کے زمانے میں قیام کرنے کے مقتضی موجود تھے لیکن رکاورت تھی قیام کامیاب نہیں ہو سکتا تھا امت کو پیغام نہیں دے سکتا تھا باطل کو رسوا نہیں کر سکتا تھا حق کی نشاندہی نہیں کر سکتا تھا ان وجوہات کے بنا پر اب قیام کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے حسین شہید ہو گئے اگر آپ زندہ رہتے ہیں اس وقت کامیاب ہو جاتے لیکن آپ کے شہید ہونے سے پوری تاریخ میں حسین کامیاب ہو گئے پوری تاریخ میں حسینیت کو جیت ہوئی یہ حسینیت کو شکست ہوئی تو عمر معروف اور نحیل منکر قیام کربلا کا بہت اہم حدف ہے آپ قیام کربلا سے پہلے بھی خطبہی منا میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں اے لوگو عرض کے منا میں آپ نے خواز کو جمع کیا اصحاب کو جمع کیا تابعین کو جمع کیا اور مخلص شہعوں کو جمع کیا وہاں پر فرمایا اے لوگو عبرت حاصل کرو خدا نے جو وعث کیا ہے اپنے اولیاء کو کیسے وعث کیا ہے بنی اسرائیل کے علماء کی مذہمت کرتے ہیں کہ انہوں نے نحیہ عزمون کر نہ کرنے کی وجہ سے نحیہ عزمون کر نہ کرنے کی وجہ سے امت کو خراب کیا اور اور خدا کے لعنت کے مستحق قرار پائے اس کے بعد بنی اسرائیل کے مذہمت کی بات فرماتے ہیں خدا نے عیب جوئی کی مذہمت کی بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل کی مذہمت کی کیونکہ انہوں نے یہ دکھ دیکھتے تھے ظالموں سے اپنے درمیان جو ظالم رہتے تھے ان سے دیکھتے تھے کتنے منکرات انجام دیتے ہیں کتنے فساد کرتے ہیں کتنی برائیاں انجام دیتے ہیں اور ان کو منع نہیں کرتے تھے کیوں ان کے پیسہ ان کے دولت کے لالچ میں یا ان کے طاقت کے خوف میں جبکہ خدا فرماتا ہے ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو تم موحد بن جاؤ اہل توحید بن جاؤ خدا اہل توحید بن جاؤ خوف میں اور مؤمنین اسی طرح سے خدا نے فرمایا مؤمنین اور مؤمنات ایک دوسرے کے ولی ہے ولی ہونے کی دلیل علامت عمر معروف کرتے ہیں نحی عز منکر کرتے ہیں پس خدا نے عمر معروف اور نحی عز منکر سے شروع کیا یہ ایسا فریضہ ہے خدا جانتا تھا کہ اگر اس فریضے پر عمل ہو جائے سارے اسلامی فرائض پر عمل ہوگا چاہے وہ فرائض عظیم ہو چاہے معمولی ہو سب پر عمل ہوگا اگر عمر معروف اور نحی عز منکر پر عمل ہوا کیوں امام فرماتے ہو ذالک امر معروف اور نحی عز منکر دعاء الیسلام عمر معروف اور نحی عز منکر کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں رد مظالم لوگوں کا حق جو چھن گیا ہے اس کو واپس کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں و مخالفت ظالم ظلم کرنے والی کی مخالفت کرنے اس کی ساتھ مقابلہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں و قسمت الفی بیت المال کو صحیح طریقے سے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے وَالْغَنَائِمْ اُرْغَنِيمَتُونَ كُوْ وَأَخْذِ الصَّدَقَانْ مِنْ مَوَاضِئَهَا وَضْغَطْئَهَا فِي مَوَاضِئَهَا اور زکاة کو صحیح جگہ سے لینا اور صحیح جگہ پر خرش کرنا تمام مالی حقوق کو صحیح جگہ سے لینا اور صحیح جگہ پر خرش کرنے کے ذمہ دار امر معروف اور نحی عز منکر ہے تو اس کے اہمیت کی طرف امام اشارہ فرماتے ہیں امام اشارہ فرماتے ہیں امر معروف اور نحی عز منکر کے اہمیت کی طرف کربلا کے قیام سے ایک سال پہلا منا کے میدان میں اور جب امیر شام مر گیا اور یزید اقتدار پر آیا آپ نے امر معروف اور نحی عز منکر کے لیے قیام فرمایا اور سب سے پہلا فرمایا نانا کے روزہ پر گئے فرمایا نانا میری تقصیر میری کوتاہی میرا گناہ یہی ہے کہ میں معروف سے محبت کرتا ہوں منکر سے مجھے نفرت ہے پھر اس کے بعد فرمایا محمد ابن حنفیہ کو خد لکھ کر وصیدنامہ کی شکل میں فرمایا کہ میں امر معروف اور نحی عز منکر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ تم بہترین امت ہو جو انسانیت کے مفاد میں تم وجود میں آگئے ہو تمہیں وجود میں لایا گیا ہے کیوں انسانیت کے مفاد میں ہے اس لیے کہ امر میں معروف کرتے ہو معاشرے میں خوبیوں کو نیکیوں کو معروف کو اقدار کو زندہ کرتے ہو و تنہون عن المنکر معاشرے میں برائیوں کو منع کرتے ہو اور اس کی وجہ بھی کہت تؤمنون باللہ تمہیں حقیقی طور پر خدا پر ایمان ہے ایمان باللہ ہے اور قیامت پر ایمان ہے ایمان باللہ کے وقت قیامت پر ایمان نہ ہو تو انسان کوئی عمل انجام نہیں دے گا ایمان باللہ بنیاد ہے اساس قیامت زامن ہے ایمان باللہ کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے اور معاشرے کو بعمل کرنے کے زامن امر معروف اور نہی از منکر ہے اسلام نے امر معروف اور نہی از منکر قرار دیا ہے تاکہ اسلامی معاشرے کے ہر فرد دین پر عمل کرے دین سے آگاہ ہو جائے ایک دین پر عمل کرے دو گر میں آفس میں معاشرے میں امام بارگاہ میں مسجد میں آفس میں ذرائعہ ابلاغ میں حکمرانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے حکومت کو راہ راست پر لانے کے لیے دین کے حفاظت کے لیے امر معروف کا مقصد امت کے ہر فرد کے اصلاح اور ہدایت حکومت کے اصلاح اور ہدایت حکمرانوں کے اصلاح اور ہدایت اور دین کے حفاظت امر معروف نہیں یعظمونی کر کے ذمہ دار ہے ذمہ داری ہے اور اس کا اثر ہے اور اس کا سمرہ ہے اس لئے آئیم یعظہار کی روایات میں قیام کربلا خطبی منا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کتنی طاقت ہے قرآن میں فرماتا ہے یقتلون النبیین والذین یعمرون بالمعروف یہ لوگ انبیاء کو قتل کرتے ہیں دوسرا کو کن کو ان کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دیتا ہے لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دینے والوں کو یہ لوگ قتل کرتے ہیں یعنی انبیاء کی برابر لاکر ان کو رکھا کیونکہ انبیاء کا مقصد بھی امر میں معروف ہے اور ان کا مقصد بھی امر معروف ہے مقصد انبیاء میں شریک ہونے کی وجہ سے قتل کرنے والے بھی اس لئے قتل کرتے ہیں کہ یہ وہی کام کرتے ہیں جو انبیاء انجام دیتے ہیں اس لئے کہا کہ یہ لوگ انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور امر معروف نحیز منکر انجام دینے والوں کو قتل کرتے ہیں امر معروف نحیز منکر ترک کرنے والوں کو آپ دیکھتے ہیں اصحاب سوت میں قرآن میں ہے یہودیوں کے بارے میں وہ مچھلی کا واقعہ ہے کہ خدا نے عذاب نازل کے اس قوم پر جس قوم نے خدا کی حکم کے اس قوم پر عذاب نازل کیا جنہوں نے خاموشی اختیار کی نحیز منکر کے فریضے پر عمل نہیں کیا تیسرا وہ گروہ جنہوں نے نحیز منکر کے فریضے پر عمل کیا تھا ان کو نجات ملی خدا نے اس سرزمین کے نبی سے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی فریضے پر عمل کیا ہے ان کو شہر سے نکلنے کیلئے کہے تو عمر معروف اور نحیز منکر کی اتنی اہمیت ہے تاریخ انبیاء میں تاریخ اسلام میں تاریخ امامت میں اسی لیے احادیث فرماتی ہے اگر تم نحیز منکر کرو عمر معروف کرو تو نجات پاؤ گے ورنہ تمہارے بدترین لوگ او لیے لتعمرن بالمعروف ان کی زیر سلطہ رہیں گے تو اچھے لوگ دعا بھی کریں گے پکاریں گے چیخیں گے چاہے خدا کی درگاہ میں چاہے معاشرے میں کوئی ان کی آواز سننے والا نہیں ہوگا جب عمر معروف انہیز منکر کو یہ لوگ ترک کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حتی اچھے لوگ پیغمبر کیوں نہ ہو جب دوسرے لوگوں نے ترک کیا صرف ایک نبی مظلومانہ شہید ہو جائے گا امام مظلومانہ شہید ہو جائے گا اور اسی طرح سے اقدار حفاظت کرنا عمر معروف انہیز منکر کے ذریعے معاشرے کو فساد اور مفاسد سے برائیوں سے بچانا عمر معروف انہیز منکر کے ذریعے معاشرے میں عدالت قائم کرنا عمر معروف انہیز منکر کے ذریعے سورہ والعصر فرماتا وَتَوَاسُوا بِالْحَق وَتَوَاسُوا بِالصَّبِرْ مُؤْمِنِينَ وہ مؤمن نجات حاصل کرے گا نجات پائے گا جہنم سے چھٹکارہ حاصل ہوگا جس کے پاس ایمان ہو عمل صالح ہو اور خصوصا لوگوں کو دین حق کی طرف دعوت دے عمل کی طرف دعوت دے دین حق کی طرف دعوت دینا عمل کی طرف دعوت دینا وہی عمر معروف اور نہیز منکر ہے تو عمر معروف اور نہیز منکر کے لیے کیا چاہیے آپ اس میں چار شرطیں ہیں ایک یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہو منکر کیا ہے معروف کیا ہے بصیرت ہو دین کی نسبت میں دین کی معرفت ہو اور دوسری شرط یہ ہے حالات کو جانتا ہو جس کو عمر معروف کرنا چاہتا ہے نہیز منکر کرنا چاہتا ہے جانتے ہو کہ وہ کیسا آدمی ہے کس طریقے سے اگر وہ اس نے ایک گناہ کے دوبارہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کا عمر معروف کرنا نہیز منکر کرنی ہے اگر اس کو جانتے ہو تو اس انداز میں عمر معروف نہیز منکر کرنا ہے جو اس پر اثر انداز ہوت اسی لیے آپ کے پاس بصیرت دردین کے ضرورت ہے بصیرت درد دنیا کی ضرورت ہے بصیرت ہو افراد کو جانتے ہو حالات کو جانتے ہو مسائل کو جانتے ہو وسائل کو جانتے ہو دشمن کے ہٹکنڈوں کو جانتے ہو تو پھر عمر معروف آپ کا معصر ہو سکتا ہے عمر معروف میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے لیے خطرہ نویہ یعنی آپ کے پاس طاقت ہو حدیث میں اگر آپ کے پاس طاقت ہو تو عمر معروف نہیز منکر کرے تو طاقت نہیں ہے تو واجب نہیں ہے نہیں شہید مرتضی متحری فرماتے ہیں ایک ہے حج حج کب واجب ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے پیسہ نہ آئے تو واجب نہیں ہے لیکن نماز واجب نماز کب پڑھ سکتے ہیں جب وضو ہو وضو نہ ہو تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے اسی طرح عمر معروف کرنے کے لیے طاقت حاصل کرنا پڑے گا اسی لئے ہمارے فقہہ بعض وقت کہتے تھے ظالم حکمران ہے اس ظالم حکمران کی طرف سے آپ کو ایک عہدہ مل رہا ہے ظالم کی حکمران کی حکومت کی پرزہ آپ بن رہے ہیں یہ صحیح ہے فرماتے ہی اگر اس کی طرف سے عہدہ قبول کرنے کی وجہ سے اگر آپ عمر معروف اور نحیز منکر کر سکتے ہیں تو کیا کریں ایسا کریں آپ یعنی واجب ہے آپ پر عہدہ قبول کرنا تاکہ عہدہ کے ذریعے عمر معروف کر سکے نحیز منکر کر سکے یعنی طاقت حاصل کرنا اسی لئے اگر حکومت بنانے سے عمر معروف نحیز منکر کر سکتے تو حکومت بناو ٹی وی ریڈیو کے کیا نام ہے اسٹیشن بنانے سے اگر کر سکتے وہ کرو خلاص جتنے وسائل آپ اپنا سکتے ہیں عمر معروف کے لئے نحیز منکر کر لئے کر سکتے ہیں تو کرنا پڑے گا اور ایک شرط ہے کہ تأثیر کا احتمال یعنی احتمال آپ دے رہے ہو کہ میں اگر عمر معروف کروں نحیز منکر کروں تو اثر کر سکتا ہے احتمال ہو یقین ہونے کی بھی ضرورت نہیں گمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے احتمال ہو تو عمر معروف نحیز منکر واجب ہے احتمال کے لئے بعض وقت ڈائریک آپ کہیں گے ممکن ہے کوئی اثر نہ کرے لیکن اثر نہ کرے ممکن ہے اس پر اثر نہ کرے دوسروں پر اثر کرے اس پر اثر نہ کرے معاشرے میں صدای حق بلند کرنا خود معاشرے کے اصلاح کے ذریعے ہے تو یہ بھی ایک اثر ہے دوسروں پر اثر ہوتا ہے اگر دو آدمی مل کر تین مل کر چاند مل کر کہنے سے اثر ہوتا ہے تو وہ کرے کتاب دے کر اثر کر سکتا ہے وہ کرے مجلس رہ کر اثر کر سکتا ہے وہ کرے جلوس نکالتے ہیں اس کے ایک حدف وہی عمر معروف نیاز منکر ہے کہ مقصد حسینی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اتنا بڑا اجتماع کرتے ہیں تاکہ اثر ہو جتنے اجتماع بڑا اتنا اثر بیشتر تو خلصہ اثر کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں نفسیاتی علماء سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں کہ کتنے طریقے ہو سکتے ہیں عمر معروف اور نیاز منکر مؤثر معاشرے میں ہونے کے لیے اس کے لیے ظاہر ہے علمی علمی سائنسی معلومات کی ضرورت ہے منصوبہ برنامہ بنانے کی ضرورت ہے مؤثر ہونے کے تمام عوامل کو جمع کرنے کی ضرورت ہے لیکن تمام باتوں کے درمیان سب سے اہم چیز زبان ہے تحریر ہے تو اگر آپ زبان سے حق بیان کریں گے باطل کے خلاف حق کے حمایت میں صحیح دلائل پیش کریں گے ننہانے فیصد اثر انداز ہوتا ہے اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے خاموشی کا فائدہ نہیں ہے مگر شاز نادر مواقع میں عمر معروف اور نہیں از منکر کی تین مرحل ہے ایک دل دل سے منکر سے نفرت کریں دل سے معروف سے محبت کریں جس طرح سید شہدان حضور کے روزہ میں جا کر یہی فرمایا نانا میری کوتا ہی ہم اپنی محاورے میں کہے تو میری تخصیر میرا گناہ یہی ہے کہ میں معروف سے محبت کرتا ہوں منکر سے نفرت کرتا ہوں یہ پہلا مرحل ہے جب آپ مسلمان ہے جب آپ دیندار ہے تو منکرات کو دیکھ کر آپ کے دل کو تکلیف ہونا چاہیے نفرت ہونی چاہیے اور معروف کو ترق ہوتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہونا چاہیے معروف کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے پہلا مرحلہ دل ہے دوسرا مرحلہ عمل ہے زبان ہے زبان تحریر کلب بنانا جو بھی ہو دوسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ عمل ہے عمل میں بھی مرحلہ بے مرحلہ آپ یاد رکھیں اور معروف جب کریں گے تو احسان نہ ہو کہ آپ کہیں کسی تکلیف تمہارے یہ کام غلط ہے تمہارے یہ کام ناجائز ہے اس کو شرمندہ کریں نہیں خلوت میں اس کو بتائیں خلوت میں بھی جتنا ہو سکے اشاروں سے بتائیں تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو مؤمن کو شرمندہ کرنا خود گناہ ہے اگر کوئی راہ نہ ہو سریحاً بتانے کہنا تو سریحاً بتاؤ لیکن خلوت میں خلوت میں اثر نہ ہو جلوت میں اثر ہوتا ہے تو پھر جلوت میں بتاؤ ان مراحل کو مد نظر رکھنا پڑے گا بعض وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کرتا ہوں سامنے بوتا ہوں سامنے غیبت صاحب بج گئے سامنے بولنے سے توہین مؤمن بھی حرام ہے مؤمن کا مزاق اڑانا بھی حرام ہے مؤمن کو تکلیف دینا بھی حرام ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسرا مرحلہ زباری تیسرا مرحلہ عملی عملی کرولا یہی عملی عمر معروف اور نحی عزم کر آپ خود فرماتے ہیں عمر معروف کل نکل رہا ہوں نحی عزم کل کل نکل رہا ہوں لیکن شہید ہونے جا رہا ہوں جب مکہ سے کربلا کے طرف جا رہے تھے فرمایا بنی حاشم کو جو خط لکھا اس میں یہ فرمایا جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ من لحق بن استشہد وہ شہید ہو جائے گا ومن لم یلحق ومن تخلف لم یبلغ الفتح جو ہمارے کاروان میں شامل نہیں ہوگا پیچھے رہ جائے گا وہ فضح و کامیابی کے ساتھ ہم کنار بھی نہیں ہوگا یعنی میں عمر معروف کرنے جا رہا ہوں شہید ہونے جا رہا ہوں تو عمر معروف اتنی خطرات یعنی اس سے بڑھ کر خطر کا امکان نہیں جو مصائب حسین برداشت کے پیاز شہادت شسمہ بچے کی شہادت سیدانیوں کی اسارت درباروں میں جانا بازاروں میں جانا یعنی اس سے بڑھ کر جن کے تفصیلات سے آپ باخبر رہے اس سے بڑھ کر ظلم خطرات کیسے ہو سکتا ہے لیکن سب کو حسین نے برداشت کے عمر معروف کے لئے نہیں ازمون کر کے لئے ہمارے لئے پیغام ہیں اگر ہم عمر معروف نہیں ازمون کر کہ فریضے پر عمل نہیں کرتے ہیں یا شائزتہ طریقے سے عمل نہیں کرتے ہیں در حقیقت ہم نے کربلا سے پیغام نہیں لیا ہے حسین سے پیغام نہیں لیا حسین نے اتنی عظیم قربانی لی تو اسی لئے قیام کربلا میں اصل حدف عرض کیا بیعت سے انکار اگرچہ آپ انکاری تھے لیکن مدینہ میں رہ کر یہ انکار کر سکتے تھے اہل کوفہ کہ دعوت ہو تو دعوت ان کے خیانت پتہ چلتے ہی واپس آ سکتے تھے اور پہلے سے ہی پتہ تھا اور معروف کے وجہ سے آپ گئے اور چھوڑنا ممکن نہیں تھا آپ فرماتے ایسا معروف نہ کرنے والا اسی ظالم حکمران کی مانند اب تأثیر کیا قیام کربلا کا بعض وقت تأثیر فوری ہوتا ہے آپ جیسا معروف کریں گے اثر ہوتا ہے بعض وقت دس سال بیس سال تیس سال پچاس سال کام کرنا ہوتا ہے پھر اثر ہوتا ہے حضرت نوح نے ساڑھے نو سو سال کام کیا اور اسی کے آس پاس لوگوں کی ہدایت کی بعض وقت نتیجہ فوری بعض وقت دور رس نتائج بعض وقت آن میں ایک آن میں فورا نتیجہ ملتے بعض وقت قیامت تک نتیجہ ملتے رہتے ہے قیام حسین کا نتیجہ قیامت حسین سب سے بڑے شفی ہے مطلب کیا یعنی سب سے زیادہ انسانوں کے نجات کا باعث حسین ہے مجالی حسین کی وجہ سے تاروز قیامت نجات کا سلسلہ جاری سب سے بڑا سلسلہ نجات مجالی حسین ی ہے اس لئے شفاعت یعنی دستگیری کرنا یہ حسین ہے قیام کرولا ہے مجالی حسین ہیں جو انسانوں کے دستگیری اور ہدایت کا باعث بنتا ہے ان کے راہنمائی کا باعث بنتا ہے ان کے جنتی ہونے کا باعث بنتا ہے اسی لئے پیغمبر نے فرمایا حسین کی محبت لوگوں کے مؤمنین کے دلوں میں ہے کبھی ٹھنٹ نہیں ہوگا یہ حرارت رہے گی لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرت ابدا قتل حسین کے ایسی حرارت ہے مؤمنین کے دلوں میں یہ حرارت کبھی سردی میں تبدیل نہیں ہوگی اثر قیامت تک ہے قتل حسین کے جب اثر دل میں دل مرکز ہے انسان کے افکار کا اعمال کا چاہت تم حرکت محبت اس لئے اس کا اثر قیامت تک حسین نے اسوہ پیش کیا تم اگر ظاہری طور پر نہیں جیت سکتے ہو تو معنوی لحاظ جیت سکتے ہو دشمن کو قتل نہیں کر سکتے ہو اور اسوہ کر سکتے ہو دشمن کو گالی میں تبدیل کر سکتے ہو پھر اس شہادت حسین نے احساس دلایا دین کتنے اہم ہے دنیا کتنے پست ہے دیکھو حسین نے دین کے اتنی قربانی دی بعض وقت ہم لوگ دین کے کچھ کام کرتے ہیں لیکن دنیوی مفادات خطرے میں پڑ جائے تو پیچھ ہٹ جاتے لیکن کربالہ کو جب دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے شہزادہ علی اصغر آپ کے دست مبارک پر شہید ہو جاتا ہے خدا یا خدا یا تیری نگاہوں کے سامنے یہ مصیبت مجھ پر آئی اسی نے مصیبت کو قابل تحمل بنایا یہ خدا کی بندگی حسین کی زندگی میں نظر آتی ہے تو یہ قیام کربالہ کا اہم حدف حسین فرماتے ہیں کہ اہم حدف قیام کربالہ کا عمر معروف اور نہیں از منکر ہے قیام حسین کی واقعہ میں ہم نے کل عرض کیا کہ دربار ولید سے آپ نکلے اور آپ دوسری رات کو اپنے نانا کے روزہ پر گئے نانا کے روزہ پر گئے شکایتیں کی حسین نے حسین نے شکایتیں کی نانا امت نے بڑا ظلم کیا مجھ پر آپ کا خیال نہیں رکھا آپ کے نواسہ ہونے کی خیال نہیں رکھا میری تقصیر عمر معروف اور معیی از منکر سے محبت معروف سے محبت منکر سے نفرت نانا مجھ کو اپنے پاس بولا لے پیغمبر نے فرمائے بیٹا حسین آپ کو عراق جانا ہے خدا کی مشیعت یہی ہے خدا یہی چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائے اہل بیت اسیر ہو جائے روایت توم ہے کہ حسین بلکہ دو بار پیغمبر کے روزے پر گئے پیغمبر کی محبت بجبن کی یادیں باعث بنی کہ حسین کو نین آئی عالم خواب میں یا عالم مکاشفہ میں پیغمبر سے ملاقات ہوئی پیغمبر نے فرمائے بیٹھا آپ کو عراق جانا ہے قربانی پیش کرنا ہے اہل بیت کی بھی قربانی پیش کرنا ہے پھر حسین بادچشم گریان جناب سیدہ کے روزے پر آتے مامتہ یاد آگئی مادر گرامی کے محبتیں یاد آگئی کہ آخر لمحات میں کس طرح سے حسنین کو نہلایا کبڑھ دو کر پہنایا کھانا تیار کیا علی کو وسیطین کی علی آواز بھی بلند نہ کرے میرے بچوں پر کل پیغمبر سے جدا ہو گئے ہیں آج مجھ سے جدا ہو رہے نانا کے روزے کے بعد مادر گرامی کے روزے پر خوب روئے بچپن کی محبت کی یادیں تازہ ہو گئی لیکن اس وقت مجھے یاد آتا ہے جب کاروان آل محمد پلٹ کر مدینہ آئے شہزاد زینب جب روزہ پیغمبر پر پہنچی فرمایا یا رسول اللہ یا جدہ انی ناعیت الیک الحسین نانا حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئی ہوں نانا آپ کی امت نے ظلم کیا ستم کیا پیاسہ حسین کو شہید کیا بچوں کو پیاسہ شہید کیا سرستن جدا کیا سروں کو بالائے نیزہ بلند کیا جس میں اطہر پر گوڑے دھوڑائیں زینب نے مسائب کرولا نانا کی خدمت میں پیش کی پھر آف گئی جناب سیدہ کے روزے پر امم امم حسین کی شہادت کی خبر دینے آئی ہوں حسین کا تحفہ لے کر آئی ہوں حسین کا پیرہن ڈال دیا جناب سیدہ کے قبر مبارک پر خود غش کر کے گر پڑی بے ہوج ہو گئی راوی کہتا ہم نے پیرہن حسین کو اٹھایا نشانات کو جب گنا ایک سو نووے نشانے سے زیادہ تیر اور تلوار اور نیزوں کے نشانات تھے حسین کے پیرہن پر سلام ہو حسین پر سلام ہو حسین پر حسین جناب بے امہ سلام سے الودا کرنے گئے امہ سلام نے فرمایا بھائی بیٹا حسین عراق نہ جانا ایک دن آپ دورتے ہوئے میرے پاس آگئے کیونکہ رسول خدا نے فرمایا تو کسی کو آنے نہ دینا آپ چھوٹے تھے دورتے ہوئے آئے دورتے ہوئے آپ آئے اور آپ پیغمبر کے گود میں تھے جب میں پہنچی دیکھا پیغمبر رو رہے ہیں عبر بہار کی طرح آنسو گرا رہے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں چلا حسین جلدی نکل گئے کہ آپ کیوں رو رہے فرمایا ابھی جبرئیل آیا تھا ابھی جبرئیل نے کربلا میں میرے بیٹے کی شہادت کی خبر سنائی خبر سنائی کربلا کے مٹی اٹھا کر مجھے دیا میرے اس کو شیشہ میں رکھا ہے اور پیغمبر نے فرمایا تھا جب یہ مٹی اس مٹی میں خون ظاہر ہو جائے سمجھ لینا میرے بیٹا شہید ہو گیا بیٹا حسین نہ جائی عراق کی طرف حسین نے فرمایا اما میں جانتا ہوں جس سرزمین پر میں شہید ہو جاؤں گا وہ کون سی سرزمین ہے میں اپنے قاتل کو بھی جانتا ہوں میرے بچے زبہ ہو جائیں گے پیاس زبہ ہو جائیں گے سیدانیہ اسیر ہو جائیں گی الویدا کرنے کے بعد حسین آل محمد کے ساتھ رات کی تاریخی میں مدینے سے نکلے مدینے سے نکلے محمل تیار ہو گئے سیدانیہ یکی بعد دیگری اپنے اپنے محملوں پر سوار ہو گئی جب زینب آ گئی جب زینب آ گئی محمل پر سوار ہونے کے وسائل تو تھا لیکن علمدار آگے بڑھ جاتے ہیں اپنے زانو چکاتے ہیں تاکہ بہن محمل پر سوار ہو جائے علی اکبر آگے بڑھ جاتے ہیں اپنے زانو چکاتے ہیں تاکہ بہن میں محمل پر سوار ہو جائے مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب زہر یاد زہم تھا قافلہ کوفہ کے طرف جا رہا تھا سارے شودہ شہید ہو چکے تھے زینب نے ساری سیدانیوں کو اب نے اپنی سوار یوں پر سوار کیا پھر آپ رہ گئی کوئی محرم نہیں آپ کی مدد کرے شاید زینب نے نہر القبہ کے طرف دیکھا ہوگا الحمدار آپ کہا ہیں آپ کہا ہیں اپنے لَا لَعْنَةُ اللَّهِ لَا الْقومِ الظَّالِمِينَ وَسَيْعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ صَلَّ لَا مُحَمَّدُوا وَآلِ مُحَمَّدُ